مجھے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کیوں کس کے وکیل کیوں بنے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان میں اب عمران خان کے کیسز لڑنا بھی وقلا کے لیے ایک جرم بن چکا ہے اس سے پہلے شرفزل مروت صاحب کی اوپر پریشر ڈالا گیا ڈی پیو اٹک نے ان کے گھر کی اوپر چھاپا مارا اور اس سے پہلے لطیف قصص صاحب کی گھر کی اوپر بھی فائرنگ کی گئی اب دوبارہ لطیف قصص صاحب کی اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کے کیسز نہ لڑے ان سے پیچھے ہٹ جائے مگر انہوں نے واضح پیغام دیا ہے سب لوگوں کو کہ وہ کسی طور پر بھی خان صاحب کے کیسز سے پیچھے نہیں اٹیں گے پہلے آپ کو ان کی گفتگو جو انہوں نے کشف آباسی کے ساتھ کیے وہ سنواتے ہیں پھر آ کر اس کی اوپر بات کرتے ہیں مجھے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کیوں کس کے وکیل کیوں بنے ہو میرے بیٹے پر گولی لگی کوئی مجھے پوچھنے نہیں آیا یہ اسی کیر ٹیکر گورمنٹ کے درمیان ہوئی ہے دوران ہوئی ہے میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی میرا ڈرائیور زخمی ہوا میری گاڑی پہ گولیوں کی بچھاٹ برسی گئی کوئی نہیں آیا عمران خان میرے گھر آیا اور یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کے فائرنگ ہوئی میں خریت دریافت کرنے آئے ہوں لطیف قوسا صاحب نے کلیر پیغام دے دیا ہے کہ جس طرح خان صاحب مشکل وقت میں میرے ساتھ کڑے رہے جب میرے گھر کی پر فائرنگ ہوئی میرے بیٹے کی پر فائرنگ ہوئی تو خان صاحب مشکل وقت میں آئے میرے گھر آیادت کی میرا حال احوال پوچھا اب جب خان صاحب مشکل میں ہے تو میں کیسے ان سے پیچھ آٹ جاؤں کسی کی کوئی مجال نہیں کہ مجھے کہے کہ آپ عمران خان کے کیسز نہ لڑے میں ان کے کیسز لڑوں گا کسی کی کوئی جورت نہیں کہ وہ مجھے منع کرے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسلام آباد آئی کوڑ میں تو شخانہ کے اس لڑنے لطیف کوسہ صاحب گئے تھے تو وہاں پر جان بوجھ کر انہیں لیفٹ میں پسایا گیا اور پھر لیفٹ نہیں کل رہا تھا تو کوئی اس کو رسکیو کرنے کے لیے نہیں آ رہے تھے وہ بھی ان کو ڈھرانے دمکانے کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا اور اب بھی ان کو ڈھرائے دمکایا جا رہا ہے کہ آپ خان صاحب سے پیچھ اٹ جائیں لیکن لطیف کوسہ صاحب ڈھٹ کر کڑے ہیں باقی جتنے بھی وقلائے سب کی طرح اور یہ امران خان صاحب کے لیے اور پاکستان کے لیے سب سے اچھی خبر ہے کہ اتنے بڑے بڑے وقلائے حق سچ کے ساتھ کڑے ہیں لطیف کوسہ صاحب کے اس بیان کے حوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں کومنٹ بوکس میں اپنی رہے ضرور دیں انشاءاللہ نیکس ٹوی لوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں